بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ نیوٹوک ساتھا دنوں فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پی ایم کرونا ٹائگر فورس کے لیٹیو انفارمیشن دوں گا کس لیے آپ نے ریجسٹریشن کیا کیسے کرنی ہے اور اس کے لیے جو ٹوٹلی پروسیس ہے وہ کیا ہے اور اس کے لیے الیجیبیلٹی کریٹریا کیا رکھا گیا اور کون کون لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دوسری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے کمپلیٹی ویڈیو ویڈیو آج کرنی ہے تاکہ تمام انفارمیشن آپ تک مہنچائے جا سکے تو فرینڈز اس کے لیے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں وہ مرد اور خواتین جن کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال سے اباب ہو یعنی کہ اٹھارہ سال سے نیچے والے لوگ جو ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے جن کے پاس جو سین ایسی کارڈ ہے وہ اویل نہیں ہے وہ لوگ اپلائی اس کے لیے نہیں کر سکتے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کی جو آن لائن ریجسٹریشن ہوگی وہ اکتیس مارچ سے جو ہے اس کی آن لائن ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے لیے آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آف لائن بھی اور جو آن لائن اپلائی کا پروسس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے پاکستان سیٹیزن پورٹر لائپ کو جو ڈانلوڈ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ کو اس کا فرنٹ پیج جو ہے وہ اس طرح سے مل جائے گا اس پہ آپ نے جو ہے اپنے ریلیٹیٹی انفورمیشن دینی اپنا سینے سی نمبر انٹر کرنا ہے اگر پاسپورڈ ہے تو پاسپورڈ نمبر اس کے بعد اپنا پاسپورڈ جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے جو بھی آپ نے رکھنا ہو اس کے بعد اپنا یوزر نیم جو ہے وہ بتانا ہے بتانے کے بعد آپ نے لاؤگن ہو جانا ہے لاؤگن جیسے ہی آپ ہوتے ہیں یہاں پر کمپلیٹ پروسیس کرنے کے بعد تو آپ کو اس کا فرنٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا یہاں پر آپ نے اپنا سیلیکشن کرنی ہے کہ آپ نے اس کے لئے اپلائے کرنا ہے اس فورس کے لئے اور اکتیس مارچ سے اس فورس کے لئے اپلائے سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے آپ اس کے لئے اپلائے نہیں کرسکے یہاں پر جو ہے ریجسٹریشن کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے کہ اکتیس مارچ سے آپ نے اس جو ہے اس جوپ کے لئے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کے یہ کمپلیٹ جو میں نے سکرین شوٹس لگا دیئے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کس طرح سے آپ نے اس پر اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اس اپ کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے آپ ڈرکلی پلے سٹرول سے بھی کرسکتے ہیں اور ادر وائز یہاں پر میں نے اس کا لنک بھی دے دیا تاکہ آپ کو ہیسی رہے جیسے آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ ڈرکلی اس پورٹل ایپ پر چلے جاتے ہیں جہاں سے آپ اسے ایزلی ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا فارم فیل اپ کر کے اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اکتیس مارچ سے اس کا جو اپلائے ہے وہ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد یہاں پر نیچے ایک اپلائے فارم دے دیا گیا اس اپلائے فارم کو سمپلی آپ نے فیل اپ کرنا ہے فیل اپ کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس کا پرنٹ لے کر اسے فیل اپ کر کے پاس رکھنا ہے لیکن ابھی تک اس کے لیٹیٹ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا آپ نے اپلائے فارم کو فیل اپ کر کے کہاں پہ بھیجنا ہے لیکن سمپلی ابھی آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے جو ہے فیل اپ کر کے اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد اس کے لیٹیٹ تمام انفارمیشن آپ لوگوں کو دی جائے گی کہ آپ نے اس کے لئے اپلائے کیسے کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں لیکن امران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے لئے اپلائے وہ سیٹیزن پورٹر لائب کے ذریعے سے کیا جائے گا تو کانیلی آپ نے یہی سے اپلائے کرنا ہے کیونکہ یہ جو فارم ہے اس میں مجھے کوئی اتھینٹک بات نظر نہیں آئی کہ یہ اس فورس کے لئے اپلائے ہو رہا ہے یہ آپ راشن کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن اتھینٹک نہیں لگتی مجھے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر یہ جو اوپر والا فارم ہے جو میں نے جس کا لنک دیا ہے پورٹر لائب کا کیونکہ امران خان صاحب نے تقریر کے اندر بھی اس بات کی وضاعت کی تھی کہ اسی سے ہی ہم سیٹیزن پورٹر لائب کے ذریعے سے ہی لوگوں کا اپلائے کروائیں گے تو آپ نے کانیلی یہی سے کرنی ہے تاکہ آپ کا اس کے لئے اپلائے ہو سکے تو انشاءاللہ جیسے یہ اپلائے سٹارٹ ہوتا ہے اس پہ بھی میں اپلائے کا پورسس جو ہے وہ بھی کمپلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس ایپ پر کس طرح سے اپلائے کرنا ہے میں موبائل پر ہی کمپلیٹ ویڈیو بنا کر وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند دیئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے اس سائٹ پر آنا تو تو اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا تاکہ آپ اس پر کلک کر کے ڈریکلی آپ یہاں پر آ کر جو امران خان ٹائگر فورس تیار کی جائے یا اس کی تمام ڈیٹیلز خود بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں جائے دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ